اسلام علیکم ایرون آج میں خود یہاں پہ آیا ہوں جنیت خان کرکٹ اکڑ میں میں خود بھی یہاں پہ کھیلتا ہوں کئی ہمارے ایسے پلیئر ہیں جو اندر نینٹین لیول پہ فرس کلاس کرکٹ کے لیے ہمارے دو تین پلیئر جو ہے اس ٹائم بھی اسٹریلیا میں کلب کرکٹ کے لیے میرے شروع سے یہ کوشش تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اپنے جو علاقے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا کیونکہ میں خود جب کرکٹ شروع کی تو میں نے کافی سٹرگل کیا تھا کیونکہ جو گراؤنڈ تھا میرے گھر سے کافی دور تھا یہاں پہ ہم نے ایک اکڑمی بنائی ہے جو آرموس فری آف کاسٹ ہے اور اس میں ینگ لڑکے جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں ان سے آج بات کریں گے فاس بولنگ پہ سپیشلی کے فاس بولنگ ہے کیا اور کس طریقے سے کروں گے کیونکہ میں خود جب بھی کوچنگ کرتا ہوں یا میں نے جو سیکھا ہے سپیشلی جو میں نے انگلیش پیپل سے سیکھا ہے تو ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو آپ کا نیچرل ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے اگر ملنگا کو کوئی کہتا تھا کہ آپ اوپر سے ہاتھ لیا ہو تو وہ ملنگا نہیں ہوتا جو ابھی اس نے پرپارمنس کی انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کا نام ہے پھر اگر امروز کو کوئی کہتا تھا کہ آپ اس طریقے سے بولنگ کر لے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا اگر کوئی اس کو کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ پورا ایکشن جو ہے وہ بنا کے اور بولنگ کر لے تو وہ کبھی بھی بومرہ نہیں بنتا تھا اس لئے میرا آپ لوگوں سے بھی پہلے تو یہ ایڈوائز ہے کہ جو آپ کا نیچرل ہے اس کو کبھی بھی چینج نہ کر لیکن جو آپ کا نیچرل ہے اس کو پہ اتنا وار کرو کہ وہ آپ کی سٹرن بن جائے اب بومرہ جو ہے وہ چار قدم سے بولنگ کرتے لیکن وہ وان فورٹی پلس کر رہے تو اس نے اپنے شولڈر کو اپنے لور باڈی کو جو ہے وہ اتنا سٹرونگ بنایا ہوا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ دور سے بھاگے اور وہ تکتہ بھی نہیں ہے اس سے آپ پوچھ لے حالانکہ اگر مجھے کوئی کہے کہ اس کی طرح دو چار سٹپ سے بولنگ کر لے تو شاید اگلے وار میں میرا شولڈر اوڑ جائے گا اس لئے آپ لوگوں کا جو نیچرل ہے اس کو کبھی بھی چینج نہ کر لیکن جو آپ کی بیس ہے آپ چاہے ملنگا تھا چاہے بومرہ چاہے پلنٹاپ تھا چاہے امروز تھا چاہے وسیم اکرم جو بیس ہے وہ سرونگ تھا اور وہ آل موست ساروں کا ایک جیسا ہوتا ہے کسی کا پاؤں جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا آتا ہے جس سرا انڈرسن ہے کسی کا سیدھا آتا ہے کسی کا یہ انگل سے ہوتا ہے پھر جو آپ کا بیک پوٹ ہوتا ہے کسی کا سائیڈ ویز ہوتا ہے کسی کا سٹریٹ ہوتا ہے سو وہ نیچرل ہے لیکن یہ کہ بیس جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور جس والبولر کا بیس سٹرونگ ہوگا نا سو وہ کامیاب بھی ہوگا اور پیس سے بھی وہ بالنگ کرے گا کیونکہ اگر آپ ایسا ٹیڑے شیڑے آپ کا بیس ہوگا تو آپ کا بیلنس نہیں بنے گا تو آپ کبھی بھی فاز بولر نہیں بن سکتے آپ ہمیشہ سلو یا میڈیم پیس سے بولر ہوتا ہے اس ٹائپ کے ہوں گے سو ہمیشہ کوشش یہ ہی کرنا کہ آپ لوگوں کا بیس جو ہے وہ سٹرونگ ہو چاہے نیچرل جس طریقے سے بھی ہو اور اگر اس میں کوئی کوئی کوئیسٹن وغیرہ ہو تو پیس کو کس طرح بڑھا نہیں اچھا میں نے یہ کوئیسٹن میں خود بھی جب کرتا تھا تو میں نے کسی سے یہ سنا تھا کہ اگر آپ ہیوی بول سے بول کرو گے سو آپ کا پیس جو ہے وہ امپروو ہوگا وہ بالکل ٹوٹلی رنگ تھا آہستہ آہستہ مجھے آئیڈیا ہو میں خود جب انٹرنیشنل میں آیا تو میں ایک سو تیسے ایک سو پین تیس میں بالنگ کرتا تھا لیکن میں وہ ون فورٹی فلس جب گئے تھا تو میں جب انگلنڈ گئے ہو کاؤنٹی کرکٹ کے لئے سو وہاں پہ میں نے سیکھا ہے پیٹر مور نے میرے ساتھ کافی کام کیا اس نے مجھے کہا کہ آپ جتنا کوئک آم ہوگا ہے نا آپ کا پیس جو ہے وہ بڑھے گا اب بومرہ وغیرہ وہ کوئک آم ہے نا تو آپ دیکھ لے اس کی پیس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ڈے بائی ڈے حالانکہ بومرہ بھی جب آیا تھا ایک سو تیسے ایک سو پین تیس میں کر رہا تھا سو میں نے خود یہ چیز شروع کی میرے حساب سے کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنی جو آپ کی کورس ہو رہے یا جو لانگ رننگ ہے سپرنٹ ہے وغیرہ یہ زیادہ کیا کرے گراؤنڈ ٹریننگ کیونکہ جم پہ میں خود بلیب اتنا نہیں کرتا میں نے کبھی کیا تھا میں بالکل لائٹ سا جم کرتا تھا آج کل لوگ جو ہے وہ فاز بولر سپیشلی سکس پیگ وغیرہ بنا کے وہ سٹیپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ لمبی بولنگ کرو جتنا لمبی بولنگ آپ کرو گے ننٹ میں سو آپ کا جو مومنٹم ہے وہ بنے گا جب مومنٹم بنے گا آپ کی پیس بھی بڑھے گی اور آپ کی لائن اور لینڈ بھی اچھے ہوں گی پھر بولنگ جو ہے وہ دو سے تین سپیل میں کر کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ بولر پہلا سپیل اچھا کر لیتے ہیں لیکن جیسے وہ دوسرے سپیل میں آتے ہیں وہ سٹیپ ہو جاتے ہیں اس کی پیس جو ہے وہ بالکل نیچے آ جاتی ہیں اس لئے جب نٹ میں بھی بولنگ کرو چار اور جو ہے وہ نئے بول پہ کر پھر اس کے بعد دو تین اور پانچ دس منٹ درس کر واپس آ جاؤ پھر اس کے بعد دو تین اور وہ سمنی بول سے کر لے پھر پانچ دس منٹ درس کر لے اس کے بعد آ فور پرانے بول میں یہ ہے کہ آپ یورکر کو ٹرائے کر لیں کیونکہ یورکر یونیک ہوا ہے اور کوئی کرنا بھی نہیں چاہی رہا صرف موسب پر انٹ کی پیس تو Pas کے پر انطلبها ہے یہ ہے کہ آپ سنون بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں خود لوگوں کو کہتا ہوں کہ سلو ون زیادہ نہ کیا کرو کیونکہ جب آپ سلو ون کرتے ہو آپ کی رسٹ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کا پیس جو ہے وہ بھی کم ہو جاتے اور آپ کی بال جو ہے وہ سوئنگ اور سیم بھی اس طریقے سے نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ میں چیز وہی ہے لمبی بالنگ ایون آپ ٹرائی کر سکتے ہو میں ہوت بھی ٹرائی کرتا رہا جو ٹیپ بال ہوتا ہے نا ٹیپ بال پہ بھی میں ایک دو ور جو ہے وہ جب بالنگ فینش کرتا تھا میں تک جاتا تھا ایک دو ور جو ہے وہ میٹھوے بال پہ پروپر وکٹ کے اس حساب سے یورکر کی کوشش کرتا تھا سو اس سے بھی میری پیس جو ہے وہ توڑی سی امپرو ہو گئی سو بس یہ کچھ چیزیں تھیں اس پہ کام کر لیں اور میری تو یہی خواہش ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی پاکستان کا نام روشن کریں